سنت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس سوال کا کہ پوچھا جائے جس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا وہ کہاں پیدا ہوا وہ کہاں فوت ہوا اس کے پیدائش اور وفات کا عمال کا دارمدار نیت پر ہے اس سے کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے لیکن اس چیز کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ جو اس کو بیان کر رہا ہے ہمیں اس کا تاجون کرنا ہے یہ اس نے کس زمانے میں سنی کس سے سنی اور آگے کس زمانے میں بیان کر رہا ہے تو جب ہمیں یہ تحقیق ہو جائے گی تو ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہوگا اس آدمی کا اپنے استاد سے ج ان سے یہ بیان کر رہا ہے اس سے ملاقات ممکن ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی تو پیدا ہی سو ہجری میں ہو رہا ہے اور وہ روایت بیان کر رہا ہے اسی ہجری کی تو دونوں میں اس کی پیدائش میں اور روایت میں بیس سال کا فرق ہے تو ان کی ملاقات ہی ممکن نہیں ہے جو اسی سال میں روایت بیان کر کے فوت ہو چکا اس میں اور اس میں بیس سال کا فرق آچہ اگر یہ براہ راست کہے مجھ سے فلان نے حدیث بیان کی گویا اس نے جھوٹ بولا اس وجہ سے اس علم کی ضرورت محسوس ہوئی دوسرا یہ کہ جو صحابہ میں اور کبار تابعین کے جو بڑے طبقہ تھا ان میں تو بہت احتیاط اس معاملے میں تھی لیکن جو سگار تابعین یعنی تابعین میں جو بعد والے آخری درجے کے جو آخری طبقے کے لوگ تھے اس زمانے کے اندر جب لوگوں کے اندر سستی اور کالی شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ روایت بیان کرنے والوں میں اخلاق اور کردار میں کمی آ رہی ہے یعنی وہ صفات نہیں جو حدیث کے شایانشان ہونی چاہیے اس وجہ سے یہ سوال کیا جانے لگا جو آپ حدیث بیان کر رہ ہیں یہ کس سے سنی اور کب سنی جب وہ بتاتے تھے فلان صحابی سے سنی تو وہ فوراں تحقی کر لیتے تھے کہ فلان صحابی اس کے علاقے میں گئے تھے یا یہ اس علاقے میں گیا تھا یا ان دونوں کا ایک وقت کے اندر جمع ہونا ممکن ہونا ممکن ہے اس بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح اس وجہ سے سنت کی ضرورت محسوس ہوئی دوسری چیز روایت بالمانہ حدیثی میں آتا ہے کہ میرے سے ایک آیت بھی تم تک پہنچے ہو تو آگے پہنچاؤ اور جو حاضرین ہے وہ غائبین تک بعد کو پہنچائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس درجے کی صفات کا حامل نہیں ہے جو اس علم کے شاہ نشان ہونی چاہیے یعنی حدیث کو یاد رکھنا اس کے الفاظ پر ویسا ہی ضبط جیسے آج سنی پانچ سال بعد بھی اس کو ویسا ہی بیان کر سکتا ہو ایسی صفات ہر آدمی کے اندر نہیں ہے لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہر آدمی کوشش کرے گا تو پھر ایک سوال پیدا ہوا روایت بالمانہ جائز ہے تو علماء نے بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایسا آدمی حدیث کو اپنے مفہوم اپنے الفاظ میں جو سمجھتا ہو کہ مفہوم اس کو سمجھا کیا ہو حدیث کا اس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کر سکے تو ایسا آدمی روایت بالمانہ کر سکتا ہے یعنی بعض شرائط اس کی تفصیلی ہیں موجود ہیں تو اس وجہ سے بھی محسوس ہوئی کہ دونوں کے اندر شب پیدا نہ ہو روایت باللفظ اور روای روایت کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ایک ایک لفظ کو اسی طرح بیان کرنا اور ایک ہے روایت بالمانہ کے مفہوم مضمون وہی ہو لیکن الفاظ میرے اپنے ہو تو دونوں میں شک پیدا نہ ہو اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ سند کا پوچھا جائے یہ آدمی روایت بالمانہ بیان کر رہا ہے ہم اس سے پوچھیں گے تم نہیں یہ حدیث کس سے سنی تو وہ بتائے گا میں نے اپنے استاد سے اس طرح نہیں سنی میں اب روایت بالمانہ کر رہا ہوں لیکن الفاظ جو تھے جو اصل روایت باللف اکسی وہ انہوں نے اپنے انہوں نے اس طرح سے اس سند اس موضوع کی اور اس سند کی اور اس علم کی ضرورت محسوس ہوئی موسیقی